اگر آپ نے شاہ کریں کہ آپ نے شاہ کریں اور اسی طرح میں اتنا پیار دکھاتے ہیں میرا نام ححمد بیوہر ویڈیو پر ریکٹ کرنا جانے ویڈیو کار ٹائٹل ہے یاسین ملک نے اپنے سارے بناہوں کو کیا قبول کشمیری لیتگی پسند رہنما محمد یاسین ملک نے اپنے خلاف جو بعض الزمات ہیں ان کا اقبال جرم جو ہے اب وہ کر لیا ہے شہر قائد کے عام پر دہشت کردوں کا حملہ داؤد پوتا روٹ صدر میں سائیکل پر نس کیا گیا دھما کا خیزم آباد پھڑ گیا لیلی میٹیشن کی جو یہ ہے نائنٹین پیپٹی سیون کا جو ابھی ریپرزنجر پبلک ایکٹ ہے اس کی رپورٹ جو ہے یہ آئی ہے اس کا آج اس میں انہوں نے چھاپی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر کو کوئی پارٹ بنا کے اس پورے خطے کا اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈی لی میٹیشن کی صورتحال بنا دیئے آپ کو خوف لگتا ہے کہ پاکستان بینک ریپٹ ہونے والا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے آپ کا دیامیر باشا ڈیم جو ہے اس پہ اتراز انڈیا کیوں کرتا ہے کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے ہم اس پہ کلیم آپ کیسے بنا سکتے ہیں گلتر پر سلسان میں آپ کام کرتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے تم کیسے کلیم کر سکتے ہیں نیلم جیلم پروجیکٹ تم کرتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے تم کیوں کرتے ہیں اور اچھی بات میں کم اچھا کم انڈیا میڈیا کی ایک بات جیک ہوں گا وہ کنگی نیشنل پالیسی کم اچھا میک ہے نمسٹے دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو الگاووادی نیتا یاسین ملک نے دلی کوٹ کے سامنے اپنے سبھی آروپوں کو سبکار کر لیا ہے آتنکواد سے لے کر آتنکواد کرتیا کی ساجش رشنے تک جیسے تمام آروپوں کو اس نے سبکار کر لیا ہے سوطروں کے انسار یاسین ملک نے یہ مان لیا ہے کہ وہ آتنک کی گتیویدیوں میں شامل تھا اس نے اپرادک ساجش بھی رچی اور اس پر لگی دیشتروں کی دھارا بھی صحیح ہے اس طرح یاسین نے اپنے سارے ککرموں کو خود ہی قبول کر لیا دوسری طرف پاکستان میں کراچی میں بڑا بم دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تیرہ لوگ جکمی ہو گئے اور ایک ویکتی کی جان چلی گئی ہے پاکستان میں لگاتار ہو رہے بم دھماکوں سے پاکستان میں دہشت کا محول ہے اور پاکستانی جنتہ میں اب یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ پتہ نہیں کب دھماکہ ہو جائے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں شکریہ 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 اس کی ریپورٹ جو ہے یہ آئی ہے اس کا آج اس میں انہوں نے چھاپی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر کو کوئی پارٹ بنا کے پورے خطے کا اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیلیمیٹیشن کی صورتحال بنا دی ہے بلاول صاحب آج بولے تو ہیں اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جو مجیدہ مجودہ پولٹیکل ایشو ہے نا it was started on 370 اب کوئی شارتیات نہیں کہ پورے پاکستان کے صافیوں کو ایک دفعہ بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم اس کو انڈیا کے ساتھ صلح شلح کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ خاص طور پر اس وقت بھائی بھائی صاحب نے خود بلایا تھا اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ اس پر پڑا پورن آف کنٹنشن پڑھی اور شور شہر مچا اب اس وقت یہ جو مشال ملک نے کہا ہے نا بڑی اہم بات ہے پاکستان جس کرایسیس کے اندر گھوس چکا ہوا ہے اب کشمیر جو ہے یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں رہ گیا یہ ریجنل ایشو بن گیا ہے وہ یہ چینہ کا ایشو بھی ہے کیونکہ کشمیر is directly associated with CPAC لڈاکھ کی جو لڑائی ہے لڈاکھ کے بارے میں انہوں نے گلتی سب سے بڑی یہ کی کہ لڈاکھ کو انڈیا کا حصہ بنا دیا پہلے وہ آزاد کشمیر آزاد ایک کچھ سے کہتا تھا ریاست کا سٹیٹس تھا وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کنسیڈر نہیں ہوتی تھی CPAC یہ سارا کچھ یہ واپستہ ہے کشمیر کے ساتھ آپ کا دیا میر بہتشاہ ڈاہم جو ہے اس پہ اتناس انڈیا کیوں کرتا ہے کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے ہم اس پر کلیم آپ کیسے بنا سکتے ہیں گلتی سب سے سلسان میں آپ کام کرتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے تم کیسے کلیم کرتے ہیں نیل ام جی مپ روڈی Portugal پروجیکٹ تم کرتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے تم کیوں کرتے ہوں اسی طرح وہ جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے تو جب تک کشمیری ریشو سٹل نہیں ہوتا نہ پاکستان کی ایکنامیک لائی پیٹھر ہوسکتا ہے نہ پاکستان کی پریٹیکل لائی پیٹھر ہوسکتا ہے نہ پاکستان کی انٹرنشنل لائی پیروڈ آج س بات متفقہ què آرداد منظور گیا پھر خط بھی لکھا ہے قوامت آرداد کو بلاول صاحبی جانب سے تو کیا حیثیت ہے کیونکہ انڈین میڈیا کو تو بڑی مرچے لگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شور باویلا ہو رہا ہے کچھ نہیں انڈیا میڈیا اگر انڈیا میڈیا زندہ اس بات پر رہتا ہے اور ایک اور اچھی بات جو میں کم از کم انڈیا میڈیا کی ایک بات چیک ہوں گا کن کی نیشنل پولیسی کم از کم ایک ہمارے ملک میں کم از کم انٹی انڈیا فیلنز کے حساب سے اگر ہمارا کسی بندے پر کوئی الزام لگتا ہے تو ہم یہی لگا کے اس کو ستیناس کر دیتا ہے وہاں ایک ریاست کا بیانیاں ہوتا ہے اوپر مودی ہو اوپر مون مون سنگھ ہو اوپر رجیب ہو کوئی ہو اندرہ گاندی ہو ریاست کا بیانیاں اسی کو کلیم کریں گے ملک سے باہر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں التاف حسین ہو یا کوئی اور ہو میں گوڑے لیڈروں کا ناکہ کون سا بڑا لیڈر ہے کہ جس نے خاص طور پر ریاست کے بیانیاں کو چینج نہیں کیا اچھا بری سر صاحب آخری سوال سر آپ سے اس کا بس مقتصر سے دوا میں چاہوں گی کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا اگر پاکستان اور بھارت اس وقت سٹریل سٹارٹ کریں اور اس مسئلے کو جو ہے ایک بلکل ایک نیا موڑ لیں اور یہ کہیں کہ بجائیس کے کہ ہم دشمن سمجھے بلکہ ہم یہ کہیں کہ دونوں ملک مدد کریں گی ایک دوسرے کی یعنی یہ کہ بظاہر بھارت ہی زیادہ مدد کر سکتا ہے تو کیا اس صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے بلکل اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں پاکستان جو ہے وہ رشتہ ستر سال سے جو چل رہا ہے وہ ویسٹ کے پیسے پر چل رہا ہے جو نیک دیمزاد وہ ان کو دے رہے ہیں ملیٹری مدد سے یا دہشتگردی کے خلافے جو بھی آپ نام لے لیں لیکن نائنٹین فورٹی نائن سے لے کے تو بلینز آف ڈالر جو آئے ہیں اس پہ پاکستان چلتا رہا اس میں جو کمی تھی وہ یا تو عرب کانٹریز پوری کرتی رہی ہیں یا آپ آئی ایم ایف اور وولڈ بینک کے کردے پورے کرتے رہے ہیں اور آخر میں گزشتہ سات اٹھ سالوں سے چین کا بھی اس میں جو ہے ایک اصہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکانومی جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی تھی جو کہ اب وہ پائپ لائن ٹوٹلی کٹ آف ہو گئی ہے اب اگر آپ چاہیں بھی تو کوئی آپ کو اس پیمانے پر پیسے نہیں دے گا تو پیسے تو چاہیے نا جو ایاشیاں ہیں جو مالات ہیں جو گاڑیاں ہیں جو اپریٹس انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ تو یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ سے بھی سٹائل اور سٹینڈر میں کہیں آگے ہیں وہ تو یورپ سے بھی کہیں آگے ہیں وہ مسالیں آپ دیتے ہیں وہ لوگ سائیکلوں پر کام کرنے جاتے ہیں اور آپ جو ہے اٹھانمیں کروڑ کھرچ کر کے تو ہیلیکپٹر پہ جو ہے وہ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے تو اس کے یہ پیسے لینے کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے چونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری پاپولیشن آپ کی بزنس کیمیونیٹی دونوں طرف سے وہ انگیج ہو جائے گی ایک پرادیکٹیو اور پروگریسیو ایکٹیویٹی میں اور یہ فائدہ صرف پاکستان کو نہیں ہے یہ انڈیا کو بھی ہے پاکستان کے پاس بہت بڑی ایک میڈل کلاس ہے جس کے اندر پرچیزنگ پاور ہے اور وہ انڈیا اپنی چیزیں بھائی ہے کہ بھائی ہے پاکستان تو سیئی آنے تو ضرورت ہے لیکن بھارت ایسا کیوں کرے گا اس کو کیا وہ کہے گا کہ بھائی نہیں بھارت کو زیادہ بڑا فائدہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ چیزیں پیدا کرتا ہے پاکستان کی نسبت نہ صرف انڈسٹریل بلکہ ایگری کلچر پہ ہونے پہ بھی دونوں سطح پہ وہ پاکستان سے کہیں زیادہ سٹیبل ہیں اور پاکستان کی مارکٹ میں ان چیزوں کی کامی ہے ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے چلیں جی ویڈیو ختم ہو گئے اور ویڈیو کا جو دو ٹاپک تھے ایک ٹریڈ پاکستان اور انڈیا کی اور دوسرا تھا یاسین ملک یاسین ملک وہ بندہ جس نے کشمیری پندیس کے ساتھ کافی دیاتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا رویہ بلکل بہت تھا ان کو وہاں سے نکالنے میں ان کا بڑا بات تھا تو اس نے اپنے گناہوں بھی قبول کیا یہ بتایا ہے پہلونی سائسوں کے ساتھ ملک کر انہوں نے اس نے جو یہ مسئلہ پیدا کیا تھا کشمیر کندیس لیکن یہ ہے کہ اس کو ایستا ایستا قبول کر رہا ہے ابھی اس کو پتا چل کر رہا ہے ابھی ایستا چڑا ہے تو ابھی کچھ اتر نہیں سکتا تو بھائی میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ظالم پہ رحم مضلوم پہ ضرور ایسے بندے کے ساتھ نہ وہ رحم کرنا وہ بالکل غرت ہوگا جو قرائم کرتا ہے بھائی جائے جس کنٹری میں بھی ہو جس کنٹری میں بھی ہو جس مذہب بھی اس کو نہ ٹھوک دینا چاہیے سدا اس کو دینی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں نہ دوسرے جو بندے ہیں وہ اس سے سیکھیں گے اگر میں نے اس طرح غلط کام کی تو میرے حالت بھی اسی طرح کی ہوگی یا اچھائی سے بھی بدلا جا سکتا ہے ضرور پورے کاموں سے بھی بدلنا ہوتا ہے کہ حضار کو آپ اچھا طریقے سے اچھے انداز میں بھی کسی کو بجائے مار کے اس کو اس کے ساتھ اگر اچھا تلوکات قائم کریں ہسی کشک ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے دو کمیونٹیز ہیں مطلب یہ ہندو مسلم ہیں تو کشمیر میں تو میں نے کہی دیکھے ہیں وہ تو فرق ہی نہیں کرتے کہ بھائی ہم ہندو ہم جب شروع میں ایک وقت سر کہتے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم تو کہتے ہیں بھائی ہم تو ہم نہیں کرتے جتنا تمہارا بیٹھ کر کرتے ہو تو بھائی یہ بڑھ ہیں تو اس لئے اس لئے اس لئے استعمال کرنا پڑتے ہیں کہ جو بندے اکٹھے رہے ہیں بھائی تو ان کے درمیان ایک باؤنڈ بنایا ایک رشتہ بنایا اپنی اپنی کنٹی کندر اس طرح کہ ہم بولتے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم اگر بہر والی گھنٹی کے در سلے جائے نا جاروں بغیرہ کے در وہاں پر دیکھے نا تو برسگیر کے لوگ آپس میں رہے ہیں کہ ہم ایک کھلتے سے ہیں اور کلچر بھی ایک طرح رہے ہیں کہ زبان بھی ہوتا ہے وہ اس طرح بھائی بہنوں کی طرح اس طرح رہتے ہیں اپنی اپنی گھنٹی کے در آ جائے تو پھر ہم وہ کیا کرتے ہیں بھی میرا بھائی چرمنی بھی ہوتا ہے بھائی وہ انڈین کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کھلتے ہیں کرکت کی کھلتے ہیں وہ تو بھائیوں کو در رہتے ہیں ان میں تو کوئی فرق نہیں لگتا کیا فرق کرتے ہیں کچھوں بھائی موٹ ڈہینے کے لئے گا پاکستان میں بھی ہوتا ہے ہی گل انڈیا میں بھی کافی چڑھ رہا ہے کیونکہ وہاں پر بھی ہندو مسلم کافی بڑی مہترا میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھائی اسلام کا نعرا لے کے کشمیر کا نعرا لے کے بوٹنگ ہوتی ہے یہ شروع سہی ہوتی ہے وہ شیخ رشید کیزا 1945 پوچھا ہے اس نے تھامب نہیں کرے ہمارے پاس چوڑن ہے ہمارے پاس چوڑن ہے چھوٹی ٹبی بھی ہے بڑی ٹبی جس کو جتنی چاہیے ہم اس کو اس نہیں دیتے ہیں تو یہ سیاست دانے کے پاس چوڑن ہے کسی کو کشوئیر کا چوڑن دے لیا کسی کو ڈوکرک کا چوڑن دے لیا کسی کو ہیں کارمی کا چوڑن دے لیا کسی کو اسلام کا چوڑن دے لیا یہ چورن دیتے آ رہے ہیں عمران اور باقی بھائی تجارت پاکستان تجارت روکی تھی عمران نے جب 370 ہٹا تھا کشمیر میں عمران نے کہا جب تک یہ واپس نہیں لیں گے تب تک اگر ہم جو اپنے کربی ممالک سے لیں گے نا وہ سستی ملے گا اگر ہم چیزیں ہم امریکہ سے لیں یا یورپ سے لیں گے ہمیں کتنے زیادہ سفر سے ملے گی سستی تو ایسے ہی ملے گی جیسے فری ہی ملے گی یہ تو بھئی انڈیا والوں کا ہم پر بہت بڑا ایسے آنا چاہاں ہم یہ سستی دوائیں دے رہے دوائیں دیتے رہے بہت دوسری پجارت سے بانتے لیکن پھر بھی دوائیں دیتے رہے اور وہ اوپر سے پاکستانی جو دوائیں کھردنے والے جو کمپنیاں تھی ان لوگوں نے پیسے بھی نہیں کتے ہم نے کثر بہت بھی دیتے ہیں جو دیتے ہیں تجارت سے شروع ہو جائے، تو ہمارے ہاں جو بیڈر پراس ہے زیادہ مہطرہ میں وہ اتنی سکت رکھتے ہیں کہ اتنے سستی چیزیں یا تجارت جب بڑے گی تو صاف دلے لوگوں کو روزگاہ میری گا کہ ایک روز میں تارک بھائیں انڈیا کو زیادہ پہلی پیٹ ہونے والا اگر وہ پرڈکشن کرتے ہیں اگر وہ کنڈاکشن ہورے ہیں ایکسپورٹ ملے گی ان کی تقریبا 80% ایکسپورٹ پاکستان مطلب ہم پاکستانی جو ایڈیا سے ایمپورٹ کرتے ہیں 85% اور 15% ایمپورٹ کرتے ہیں زیادہ پیدا ان کو پاکستان کی رسپن جائے پاکستان کو بھی پیدا کیونکہ دوسرے ٹنٹری سے مہنگ ہی ہوں موسیقی